گجرات میں راج سبح چوناف کے پہلے راجنیتی گھماسان شروع ہو گیا ہے اب تک وہاں کانگریس کے آٹھ ویدھائک استیفہ دیے چکے ہیں ایسے میں باقی ویدھائکوں کو بچانے کے لیے کانگریس نے انہیں ریزورٹ میں پھیج دیا ہے راج سبح کی اٹھارہ سیٹوں کے لیے انیس جون کو متعدان ہوگا ان میں گجرات کی چار سیٹے بھی شامل ہیں جانکاری کے مطابق کانگریس نے اپنے پینسٹھ ویدھائکوں کو کو الگ الگ زون میں ریزورٹ میں پھیج دیا ہے اتری شیطر کے اکیس ویدھائک امباجی ریزورٹ پہنچ گئے ہیں ہر زون کے ذمہ داری بڑے نتاوکور سوپے گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مارچ مہینے سے لے کر اب تک کانگریس کے آٹھ ویدھائک استیفہ دے چکے ہیں سوتروں کے مطابق کانگریس میں پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے اب تک کانگریس کے آٹھ ویدھائک استیفہ دے چکے ہیں دو دن پہلے کرجن ویدھان سبہ شیطر کے ویدھائک برجیش میرجہ نے بھی اپنا استیفہ ویدھان سبہ ادھیاکش راجعندر ترویدی کو دے دیا تھا اس بیچ کانگریس نے بی جی پی پر ویدھائکوں کے خرید فروخت کا ارضام لگایا ہے پچھلے دنوں ٹوئیٹ کرتے ہوئے کانگریس نے کہا تھا کہ گجرات میں بی جی پی سرکار کورونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے میں سفل نہیں ہو سکی لیکن ویدھائکوں کے خرید فروخت پر اس کا پور نیانترن ہے کیا کوئی سرکار یا کوئی بھی پارٹی اس اسطر پر پہنچ سکتی ہے راجعہ سبہ کی گنیت کو سمجھیں تو گجرات ویدھان سبہ میں بی جی پی کے پاس 103 ویدھائک ہیں جبکہ این سی پی سے ایک اور بی ٹی پی کے دو ویدھائکوں کا بھی بی جی پی کو سمرتھن ہیں کول ملا کر 106 ویدھائک بی جی پی کے پاس ہیں ابھی تک کانگریس کے پاس 63 ویدھائک تھے جبکہ نیردلی امیدوات جگنیش میوانی کا بھی ساتھ تھا لیکن نئے سمجھ کرن میں 8 ویدھائک کانگریس نے ستیفہ دے چکے ہیں اس کے بعد کانگریس کے پاس 65 ویدھائک ہی رہ گئے ہیں جگنیش میوانی کو لے کر 66 ویدھائکوں کی سنکھیا ہے جگنیش میوانی کی سنکھیا ہے